بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کرمی آرمین ملابکہ بل السلام علیہ السلام ربیائی بلسلی تحیق لبے رسول اللہ ایک عظیم سانے سے مجھری ہے اطوال مکشم اور جو سانے حریبور ہے اس کے اندرسے ضروری ہے اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخصانہ ہے حکومتی دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی کا جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی گزشتہ ہفتے ملادن نبی صلی اللہ ویلسل محمد حضر جیوز تھا اور بارہ ربی ربن کے دین اپنے مقامات سے ہوتا ہوا ہوینیا کی جانے جارہ تھا جس کے اوپر راستے میں شہنے کی گئی اسی بارہ ربی ربن کے جیوز کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں ربی ربن شریف بارہ ربی ربن شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا جروز کریں گے جس کو روکا کیا اس کو دوبارہ چاہے گے وہی بند وہ جروز اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار تحریف سے بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جروز ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام کیا وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا جو تقریباً اتہائی فاصلہ آتا ہے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے گریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی خشید کی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے تین کلومیٹر پہلے ہی جنوز کو استعدام کر دیا گیا اور جنوز کو واپس پڑھ لیا گیا وہ عدود جہاں چاہتا ایسکو چواریس لگی ہوئی تھی وہ عدود جہاں پر انتظامی ہٹیری تھی یعنی ہنا اس عدود سے تقریباً دھائی کلومیٹر پہلے ہماری عدود اب یہ ایک آرہ کلومیٹر پہلے تک کی جہاں ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی لیکن بلا اشتیال شیلنگ کا سلسلہ جالی رہا اور اس کے بعد جنوز کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا اور جب جنوز واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کالپوران کے اوپر پورے جنوز کے اوپر گولیاں شہیں اور انتہائی دردنات طریقے سے جتنے بھی کالپوران شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں مانے گئے کسی کو سر پہ لگی کسی کو کمر پہ لگی اور آر پار اور جتنے بھی سفلی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگیں اور اگر کسی نے پیچھے گھڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتے پر سینے پر گولی مانتی گئی اور جو وہاں پر ہاتھ گیایا اس کو پکڑ کر گولی مانتی گئی یہ اتنا دردنات واقع ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی پیارت نہیں ہوئے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے اور یہ کیا ہوا رات کے انہینے میں مذہب تک کوئی چیز نہیں تھی بے اپنے حمد کے ساتھ نارے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ ہر تمام چیزیں ہوتے ہوئے جروس اپنی مذہب کی طرف کا اور مذہب کا وقت جیسے ہی گذرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی لائٹس بھی آف کرتی گئی لائن بائن کی جناب جنتی لائٹ تھی وہ بھی بچار دی گئی اور ایک انہینے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے صالح کا سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے مانا تھا کہ آگے سے بھی آؤ بھکا کی آواز دی پیچھے سے بھی آواز دی اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا نہ اپنے کی تمہیز رائے کی پیدا بیگانے کی اور جناب گولیاں برسائی جا رہے کی بارش کی طرح تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلائے گیا ہے یہاں آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے لیا ہے اور یہ واقعہ کیوں نکر تحریک نمبر پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے اس کی پہتی وجہ تو یہ ہے کہ تحریک نمبر پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتہان دنوایا جائے اور پھر یہ اشتہان ہوں نے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ بن سکتا ہے وہ لے اور اس کے بعد ملکل تر ایک اگاموں کی صورت بپا ہو جائے پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک نمبر پاکستان ملکل بھی لگی نہیں رکھتی اور آٹھ کے تحریک نمبر پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملکل بھی سوئی ہے نہ کبھی اس کا ذہن ہے کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد میں نظریہ کیا ہے اس سے کسی مسلمان کو افتلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ دو انسان کو افتلاف نہیں ہے تو یہ جان بلج کریں بہت بڑی سالش تھی جس کے بعد تحریک نمبر پاکستان اس کے اندر دھگیلی کی کوشش کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں وہ کیا یہ موائلے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مان رہا ہے اور جب یہ اشتیاد میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک اتجاد کی تناب لند ہو اور ایک دوسرے کو مانا جائے گا اور اس کے بعد ایک بڑا اتجاد پورے ملک میں بپا ہو اور اس کے بعد تحریک نمبر پاکستان کو تراغنم کیا گئے یہ اسی طرف پر سو رات کا اتجاد تھا جس کو تحریک نمبر پاکستان کی قیادت نے بڑی با خوبی طریقے سے بھان کر اپنے کارپنوں کو اس دلدب سے نکال کر اور بائفاظت دھروں کا نمبر شہر نہیں کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر بولیاں بس آئیں گے یہ اتنی بڑی سادش ہے کہ اگر اس سے بین خواب دیا جائے تو پتہ رکھ جائے گا کہ پاکستان کا رشتن گون ہے اور پاکستان کو غیب و تزلزل کون کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے کارلو کی کوئی نہیں اس کو اسی طرف دھکیلنا کون جاتا ہے اور بینا بجا ان کے قرآن کو شہید کرواتا ہے وہ کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کشتیار پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراب تفری پیدا ہو اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس اندر پر پہنچے ہیں کہ پاکستان محمود سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام جیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مزدی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریف لبیٹ یا سولہ کے قرآن کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی آلم الدین ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وقیل ہے جج ہے داجر ہے کسی بھی لبکہ ہے فکر سے تعلق ہرتا ہے اگر وہ تحریف لبیٹ پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے نزدیک بلکل بھی انسان نہیں ہے اور یہ علیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹر ہوئے ہیں داڑی اور پترے کے علیہ میں یہ علیہ جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس علیہ والوں کو جتنا خون پانا چاہے وہ بہا دیں رات کے نیرے میں چاہے دل کی روشنی میں چاہے وہ بہا دیں اور جہاں دل چاہے دولیاں برسا دیں جہاں دل چاہے شیک برسا دیں جہاں دل چاہے افاقہ جنوں میں بند کرتے جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کرتی ہے جائے جب دل چاہے اور شیڈور میں ڈال کر ان کو پاملنے سے حاصل کرنی ہے اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے خلاف جو سادش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مرد کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں کس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے اور ہمارے خون کو اتنا عرضان سمجھ کر دن با دن بایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں یعنی یہاں شہدہ کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں سچی بات یہ ہے یہاں شہدوں کی قلتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں یہاں زہنی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپنالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں اور کوئر سمارٹر کے لیے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں تمام جگہ پر ہم بارڈیز لے کر تمام ہم سہکاری اسپنالوں میں مجیسٹریٹ کے عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں بارڈ وڈر دے تاکہ ہمیں چاپوہ سمارٹر کروا سکیں وہ مورڈ وڈر نہیں دیئے جائے وہ کلاس ہوا سے لے کر شام تک کے سینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے بیان نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے اُلڑا سب سے بڑی باقی ہیں کہ اُلڑا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر اٹھالیس گھنٹر کرنی ہیں مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں درنا دے کر بیٹھتے ہیں ہم اپنی حدود سے تجابس کرتے ہیں یا ہماری جو ریٹ آئیم جو انہوں نے کہا یہاں نفعہ ایک سو چتاریس ہے جہاں آپ نہیں آسکتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی سمجھ آ دیں جلوس اپنے اقتدام کر کے واپس جا رہا ہے اس پر گولیاں کس سے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے ملک کے آرمی چیف سے ملک کے چیف جیسٹس سے اور جناب چیف جیسٹس آف ہائی کورڈ سے ملک کے وہ تمام وزیراعظم سے وزیراعظم سے وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ سے ملک کے تمام بڑے مطلب قلیٹی عدو پر بیٹھنے بانوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے آپ کی بس میں بارے گیایا کے اندر اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سیگنلز بند کر دیئے گئے اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی لائٹ بند کر دی گئی اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا لیا علاقہ رستہ نہ ہمارے جنورس کی وجہ سے رکھائیں ٹریکٹ بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ڈرگوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریف لبیہ یا اسمنا کے جلدی نکل لے کر ہافتہ بھی روکے رکھا جس میں ساڑھے تین گھنٹوں بعد تارکران نے پورا زور لدا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا تارکران واپسی کا صاف کیا جانے کا نہیں یہ اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا ورنہ یہ مدباشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر یہ دنیا میں اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ تارگرٹ کلنگ کر کے مارک ہے لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے شورداتوں کہ ان کے سروں میں فائر لگئے ہیں اور فائر تیس بول کا ہے مجھے یہ بتائیں تیس بول سے فائر تارگرٹ کلنگ کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسکل سے دیسی زافتہ پسکل سے تیس بول کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگئے ہیں اور بڑی جنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو جوئے ہیں جسموں کے اندر سے اور تارگرٹ کر کے ایک ایک کو تارگرٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں تو یہ تارگرٹ کلنگ جس سلسلے کی طرح بالکل اس طرح جس طرح تارگرٹ کلنگ کسی کو تارگرٹ کر دیماتے ہیں اس طرح کارکنان کبھا خون بھایا گیا اور ان کو شیخ کیا گیا ان کو سپی کیا گیا ان کی ہاتھ اور پہ اور سب کو پیچھے سے گولیاں مالی یہ کسی ہمارے استانے کی رویداد اور خونیاں مانا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لپیک پاکستان کا جلوس پہنچا اور ایک بہت بڑی ساری ہویلیاں میں ہویلیاں تو بھائی اس سے تین کلومیٹر ہے ہویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی اعتماد بھی اعتماد زلہ کی ہوت ماں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پلس گراس کریں تو آگے جاتا ہے تو ہم تو پلس کے پہلے دعا کر کے واپس آج چکے ہیں تو یہ سالش کی کاری ہے یہ اگرینزیاں وہاں پر پھر کبارانا تھا بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں وہاں پر دفاع 244 ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہے کہ ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شاید سٹارٹ کر دی اور آباز ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا آپ واپس سنو یہ شاہ سب بھی اعلان کر رہے ہیں میرا بھی اعلان ہو جیدہ ہے زمداران کا اس کے اندر فائلنٹ یہ آباز بقیدہ سنی جا سکتی ہے تو اس وقت غائی کھول دیا گیا کہ آپ آپ آگے جونے ہی آ لیں آپ اس جگہ پر کیونے ہی جا رہے ہیں جہاں پر فساد ہے آپ جہاں سے واپس کیو جا رہے ہیں تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے چار کلومیٹر لیکن ہم نے قیادر کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا اولینیا بزار اس سے بھی آ کے جاتا ہے جہاں کا ہمارا ہوا ہوا ہے اولینیا بزار مین جگی روڈ سے اس سے نہیں اندر ہے لیکن مین اولینیا بزار جہاں سے بیٹیا شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی تین کلومیٹر پہنے ہم نے جلوس ختم کیا اور یہ ایک بہت بڑا سانیہ گزرا ہے اور جان بوجھ کا تحرین لبیت پاکستان کو اس آگ میں دگیلے کی کوشش کی بھی ہی ہے لیکن انشاءاللہ وہ حق چینا بے نقاب ہوگا جس میں تحرین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی ساتھ اشکی ہے پوچھیں میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے شاہ صاحب اللہ میک سات پہ کریں رہا خطے پھر آیا؟ یہ رنگہ چکتے weg میں آ Gurubے آ سر موسیقی 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 جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا آپ لوگوں نے جان پوچھ کے پھر دوبارہ جب آدم نبی کا جب اسی راستے پہ پوچھ کامل کیا جبکہ آپ کو پہلے مطلب کہ ہمیں کلیش ہے متناز ہے آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفیق نہ پیدا ہو کم رہا جائے کیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور فاکسہ تنیب تفیق اوپر تنفیق کر دیا یا چھتے دو گئے ہیں پیچھے دو گئے ہیں سکتے ہیں یا چھتے موقع سے پیچھے گئے ہیں بھائی جہاں پر مسئلہ ہے جہاں پر کلیش ہے جہاں سے اس سے تین کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے جہاں کا معاہدہ ہے جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے جہاں شہلی ہوئی ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے ساتھ بھائی کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی ایک قومت ہے اور وہ آپ کو قول دی تھی اس دوار کے روز پارا ربیو لوگر کو دیتی ہوئا ہے اس کے بعد اس دوار کے روز آپ کو قول دیتے ہیں کہ ربیو لوگر کا جو دوبارہ نکالا جائے گا کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ اس سے بچے مذاکرات کے لیے اب جب تارکنوں پر شروع کی جاتی ہے اس کے پہندے کوئی انتظام کیا ہے جو خیبر بھائی کوئی ختم کا احفر میں آپ سے ساتھ رابطہ کیا ہم سے پاکستان سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مزاچرات ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں یہاں تک ہم آئیں گے جروز کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس سلے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ چھیک ہے اس سے آگے انہوں نے پھر ڈیگرز ملا دی ہیں اور اپنی حد کو بند کر دی ہیں ٹھیک ہے اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس روٹ ہے یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہاں تک کنٹینرز کو انہوں نے لگا دیئے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لڑے جیسی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے بولیاں کھول دی یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازہ نہیں ہے کہ بھئی جہاں پر ہم نے ملاشدی کا جروز کیا وہ متنازہ جگہ ہے ہی نہیں وہ متنازہ تو اس سے تین کلومیٹر آ گیا وہ بھی تنازہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جروز نہیں وہ بزار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے جہاں پہ متنازہ ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویریاں تک جا سکتے ہیں یہ ایک انتظامیہ کی طرف سے حملتات کہ آپ حویریاں تک چلے جائیں اور جا کر جروز کریں ہم نے حویریاں سے کلو میٹر پہلے اپنا جروز حتم کر کے واپس آئی ہیں نہ کسی کی ذل کا مسئلہ ہے نہ کسی کی انا کا مسئلہ بائی جسے ہی بچہ نے آپ کیا کرنے کیا آنساہ رہنگ لگی یا ورد سے رجول کریں گی دیکھیں ہمارا طرق سے یہ مطالب ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آئے کے جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے ہمارے والگی Until O. What No State کو ہمارے والگی mini جنگوں نے گوھلیں ہماری ہیں وہے والگی pyğıt کرایا کہ اون کی ذمت آئی ہیں ہماری ذمت آئی ہے یہ کہ وہاں پر ہمیں گوھلیں مارنے والے سارے verg Mina جنگوں نے ہیمارے اک slow گوھلیں ہمارئی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں o کہ ہمیں پیچھے سے fake بہن یہ فروج کیا رہی ہے ہمتہ یہ دیکھرہے بھی color یہ کونگявار شخص پراؤں ہوئے ہم نے اتے ہیں بھائی ہم نے شخص کڑا ہوں کہ گونیاں چلا رہے ہیں میں خود کڑا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گونیاں چلا رہے ہیں اور میں نے اسے کہا رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیٹ پڑھاؤ کہاں سرکل ہو کہ گونیاں چلا رہے ہیں اور جیسی کہ ہم نے سپیٹ پڑھائیں کہ انہوں نے اور تیز دائیں چندتا ہے اور پھر آگے سے رسکتے روک دیئے اسی بات یہ آپ نے کہا کہ اللہ لائے مار ہم نے اپنی جنرل بڑی کا اداس شکر کا اداس دولاری ہے اور انشاءالہ اس کے بعد اعلان کریں گے کیا اپنا رائم ہو جا اور سادہی مقدمات ہمارے اوپر دلد ہو رہے ہیں ہمارا تو آپ کو بتائیں نہ کوئی سمٹک ہو رہا ہے نہ کوئی درخواست دینے کے لیے دیار ہے ہمارے جو زفنی ہیں جو کو اسے بار کو لیے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیٹوں کے ساتھ اپنیان لگا دیئی سادہی اپسا بات کے اندر اپسا بات کے اندر اپسا بات کے اندر ہمارے جو زفنیان کے ہمارے جو ماشاءاللہ اپسا بات کے اندر کیا ہوتا ہے جب ایک طبعہ جو سکتا ہے پھر ایک طبعہ جو نکھنا ہے اور یہ مجھنا رہے ہیں کہ وہاں کون سے لوگ بڑتے ہیں جن کے بڑیا سیمٹک کو ریٹ نہیں گیا اس کے گھوڑ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اپنیان کیا ہوتا ہے اور تیسرا شکرہ کی افیکٹ ہوتا آپ کے آپ جو نہیں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ سارے سوالات جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی تھی ایریا ریٹ نہیں گئی یہ تو وہ بتائیں کہ جن کو اس ریٹ ایرے سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں ملاد النبی کا جروس نہیں لے کر جا سکتے یہ تو وہ لوگ بتائیں گے ہمارے نزدیک تو پاکستان کی حال سے ملاد النبی کا جروس نکالا جا سکتا ہے کوئی اس کو پر پابندی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداد کی تطاق پی جائیں جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی بوسٹ مارڈر بھی کوشش کی جا رہی ہے جن کا بوسٹ مارڈر نہیں ہونے دیا جا رہا اور جو زخنیوں کی تطاق جو بلٹ سے زخنی ہیں وہ تیرہ افراد ہیں یہ مکمل داری اچھا آپ سب میرے سوال کے دو موشن سے ایک آپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر فائلت ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دی رہیں یہ بلکل اسی طرح کی لائیڈ ہے جس طرح امارات سان کو غصہ ایک چینل اچھا تک ایک چینل پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لانتی قرار دیتی ہیں موزیشن کی کتاب کو بس کو قرار دیتی ہیں تو پورے میڈیا پر ایڈکیشن لگتا ہے آپ کے کارک لان میں پورے بھی اشتیار آتا ہے کاریلی آج آپ بیٹیم میں موکے کو دنیبا جانتے ہیں ان چند چینلز اور ان اینکلز اور تذبیہ کا نام بتا دیں جن کے آپ کو حصہ ہے تاکہ پورا میڈیا بلینٹسک نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایڈکیشن نہ مجھے کامل کر رہے ہیں ایک یہ اور دوسر ایک سوال نام بلو دیکھیں بات ہوگی ہے سربراہ کے ساتھ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا سافی یا ان لائروں کے گلے جانے کہ سافی رامنبین صاحب ہے ایسے ہی آپ ان کو سافی مانتے ہیں اہلا تو آپ جواب دیں کہ آپ کے حاصل سافی کون ہے ہمارے ہاں تو آپ سارے سافی ہیں سارے سافی ہیں پورے پاتھ پر ہم تو سب کو سافر کی رضا سے دیکھتے ہیں آپ کیمران ہے یہ سافی ہیں یا یوزیو پیٹرائے آپ ان کو سافی مانتے ہیں اہلا دیکھیں یہ بتائیں اگر آپ سارے کون کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے تو میں اس کو نمد ہی نا تم توڑ جاؤں اسی کی نہیں وہ آپ کا سربراہ ہے نا نہیں آپ کا سربراہ ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے وہ نمد ہی ہے دیکھیں آپ سربراہ سربراہ ہے یہ ہے آگری بات ہم سربراہ سربراہ کہ آج آپ صاحب جس طرح امران صاحب اس کے اپنی صورت کا ہم کا ہاتھ اس سے پیچھے دلتا کہ بڑا سربراہ تشکا رہے ہیں آج آپ ہی اپنی ٹریکس ٹرانسلس میں محاصر کے ساتھ دگرائے ہوئے لگے ہیں ہم نے تو دبین کا محاصر کی آنا جو علامہ خاتم سے ڈیسلی کے دور میں تھی اور کو ایک دبل دنا آپ کرتے ہیں کیسا لگتے ہیں آپ کو اتجاج رہے ہیں ظلم بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں محاصر کیا میرے ساتھ ظلم ہو گئے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو میرے ظلم کو مہرے کارکون کو جہاں چاہے جہاں چاہے جہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے خودے کو پتھر ہی لگے تو پوری دنیا چیہتے ہیں یہاں پر کوئی بھی معاملہ ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیتیں دکھاتا ہے ہم تو اور جگہ پیٹ ہیں ہمیں تو دکھائیں کہ آپ مجھے بزائیں کہ میں ابھی ڈباگنے لاز میں کرتا ہوں کہ آپ سارے نکلتے ہیں باہرے بجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لکشیں ہونا آجیں نہیں میں کہاں جاؤں گا میں سبرین پورڈ کا دروازہ کھٹانے کے لیے میں مجھے سویٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ لیے لاش ہے اس کا پوس مارڈر یہ کہاں ہے شیخ صاحب یہ ہے مبشیر صاحب یہ ہے ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں اس کا پوس مارڈر کسی ملک سے کروانا ہوں میں کہی جا کے ایڈیا سے تو نہیں کروا سکتا افدانستان سے تو نہیں کروا سکتا کسی ملک کے مجھے ایڈنس چاہیے کوڑ میں جانے کے لیے مجھے پوس مارڈر چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو خائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ آنگو لینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤں میں اٹھا جاؤں آپ بتائیں آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریح دبیہ کے چوہدار کی تعدادہ پچاف سے اوپر ہو چکی ہے ایک مکرمہ تاجمی ہوا یا مرے تو ہے نا شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس وقت میں بتائیں ہم کہا جائیں کس کے پاس اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ایک ازار مار لانم پیشتا ہوں آگے بات کریں بات یہ ہے بات یہ کہ ہمیں ساری ماتنے والے ہیں سب کے نزدیک ہم ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مظلوم ہی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نزدیک مجھے وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں اب بتائیں ہم مسلوم بڑا ہے ایڈنٹی آپ کو بنا لگا ہے ساری ماتنے والے ہیں ساری ماتنے والے ہیں کپک کے اندر جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی ہے پہلے کہ آپ اور تالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر لیا آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے حملہ اپنے لیے کوئی لگتا ہے کوئی لگتا ہے کوئی تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی تو تحریک احساب کی مقبولیت سے خائف ہے وہ آپ کی مقبولت کو استعمال کر دیں تحریک احساب کی احساب کی مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے بھائی ہو سکتا ہے نا تو یہ اکومت کا کام ہے نا یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہاں تو دو شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس موقت میں میں کھڑ کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ہے لیکن اس کو سامنے قسم اللہ میں میں تو نہیں جانتا ہوں میں تو وہاں سے بتا رہا ہوں کہ تائم نہیں جاتا حکومت کس کی ہے خیبر بھٹون کا حکومت کس کی ہے ویڈی آئی کی ہے نا ان کا کام ہیں جو سامنے لے کر آئے بھائی وہ تو بیٹا مکر آئی فیارت دے رہے ہیں ان کا کام ہیں جن کو شہید کیا کہا ہے جو آئییا کہی ان کا کام ہیں سامنے لے کر آئے ہیں وہ ڈی سی کو بلائیں ایلٹی پیٹم دیتے ہیں کہ آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو کوئی ٹائم فریم بھائی سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے ہم سے قلعہ یہ جا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پر پہلے چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں چھوڑ لیتے ہیں جن میں بڑکا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے ہم کوڑ بھی بکھائیں گے ہم کوڑ بھی بڑکا جائے ہم کوڑ بھی بکا جائے ہم کوڑ بڑکا جائے ہم نے یہاں ٹائم ہمڈا 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 ہمڈا